کرمینل لو ریفارمز آج پرائیم منسٹر نے اپروف کر دیا ہے لاؤ منسٹر کی اور لاؤ منسٹری کی پرفارمنس کو بڑا سا راہا بڑی بڑی تعریف کی بڑے زبردست یہ امینڈمنٹس آئے ہیں جس نے پورے کرمینل لیگل سسٹم کو ریفارم کر دیا ہے اور یہ اب ٹیوزڈے کو کیابنٹ میں پیش ہوں گے اور آرڈنس نہیں لارے ہم اس کا اس کی ایٹ آف پارلیمنٹ لے کے آرہے ہیں اس کو فوراں پاس کریں تاکہ عوام کو ریلیف میں لے کسی وجہ سے پولیس جو ہے آپ کی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کرتی تو آپ ایک خط کے ذریعے ایس ایس پی کو ایڈریس کریں گے اور ایس ایس پی جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا کہ وہ ڈریکشنز دے نیچے تھانے میں کی ایف آئی آر ریجسٹر کی جائے اور کسی وجہ سے اگر وہ ریجسٹر نہیں کی جاتی تب آپ جائیں گے ڈسٹر جا جائیں ایکسیمم نائن منس کا پیریڈ ہے اس کے اندر ٹرائل کرنا ہوگا ٹرائل ختم کرنا ہوگا ایک ذمہ داری ججز پر بھی ہے وکلا پر بھی ہے اور اگر نو مہینے میں آپ ٹرائل کنکلوڈ نہیں کریں گے ہائی کورٹ کو آبن کیا جارہا ہے کہ ہائی کورٹ پھر پوچھے گی کہ یہ نو مہینے میں ٹرائل کیوں نہیں کنکلوڈ ہوا اور اس کا ایکسپرنیشن جج صاحبان کو ٹرائل ججز کو دینا ہوگا نہیں تو ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیرنگز ہوں گے سب انسپیکٹر کم سے کم ایس ایچو ہوگا جو کہ بی اے پاس پریفر بلی ہونا بڑا ضروری ہے پولیس کا بجٹ تو ہوتا ہے لیکن تھانے میں نہیں آتا وہ بجٹ پولیس کا جو بجٹ ہے وہ سپیسیفکلی تمام انویسٹیگیشن کے لیے سٹیشنری کے لیے پی او ایل کے لیے وہ مختص کیا جائے گا پروسیکیوشن سروس کا ایک پورا قانون لے کیا ہے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس کا کر دی جائے گی جس کا مصابدہ آج پیش ہوا ایسا جی اگر یہ آگ جل رہی ہے اور تم اگر سچے ہو تو اس آگ میں سے گزر جاؤ یا اپنا جاندر اس میں سے گزار دو اس کو ہم نے اب کرمیل افینس بنا دیا ہے مارڈن ڈیوائسز ہیں اس کا استعمال نہیں ہو رہا اس کو ہم نے انیبل کیا ہے اس کو انیبل کر کے جو فرینزکس ہیں اس کو ایمپاور کیا ہے انیبل کیا ہے اور پلی بار گیم کا ایک کانسٹ دیا ہے پانچ سال کی اگر سزا کسی کو ہے اور کوئی یہ وہ کرمیل ڈیویج کا کیس ہے